امریکہ کے لیے آئین سازی کا آغاز بھی فیلیڈلفیا میں ہوا چہہاں سترہ سو ستاسی میں کونسٹیوشنل کنونشن مرفت ہوا جس میں آئین کی نمی منظوری دی گئے صدیان گزرنے کے باوجود یہ آئین اپنی بنیادی شکل میں آج بھی لاغو ہے آئین امریکی نظام کی قلیدی دستاویز ہے اور اس دستاویز کی وجہ سے ملک بہت سے سیاسی بورانوں سے نکل سکا ہے لوگ ضرورت کے وقت اس سے مدد لے سکتے ہیں آئین میں ترامین تو کئی کی گئی ہیں مگر اس کا بنیادی دھانچہ اپنی اصل حالت میں موجود ہے کئی دوسرے ممالک میں حکومتوں کے ساتھ آئین بھی بدل جاتا ہے اس آئین کے نتیجے میں سترہ سو نواسی میں کنفیڈریشن کی جگہ فیڈرل نظام متعارف کرایا گیا اور قومی حکومت کی حییت تبدیل ہوئی نئے حکومتی نظام میں ایک بڑی تبدیلی اس زمانے کے بادشاہی نظاموں کے برعکس ایک نمائندہ حکومت کا قیام تھا اسی نظام کے تحت ملک کے پہلے انتخابات ہوئے جس میں جارج واشنگٹن صدر منتخب ہوئے کنفیڈریشن نظام میں ایک ایوانی نظام تھا اس کے تحت صرف کانگریس طاقت کا سرچشمہ تھی وہ صدر منتخب کرتی جس کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہوتے اور اس نظام میں عدلیہ نہیں تھی نئے وفاقی آئین میں دو ایوانی مقننہ تھی جس میں عوام ایک ایوان کے عراقین کو براہ راست منتخب کرتے اور سینٹ کے انتخاب کا تعاین ریاستیں کرتی اور صدر کے انتخاب کے لیے ریاستوں کے نمائندہ عراقین کا نظام وضع کیا گیا اور پرانے حکومتی نظام کے برعکس نئی آئینی حکومت حقیقی معنی میں ایک مرکزی حکومت تھی جب آپ اس کمرے میں آئین کا مساودہ تیار کر رہے تھے تو سب سے زیادہ کس ایشو پر بات ہوئی؟ کسی ایک ایشو کی نشاندہ ہی کرنا مشکل ہے میرے خیال میں سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ کیا ہم ایک مرکزی حکومت چاہتے ہیں جو بہت با اختیار ہو یا ریاستیں با اختیار ہوں گی ہم میں سے زیادہ کے لیے یہ مشکل فیصلہ تھا ہم کچھ بھی کرتے سب کو پوش کرنا مشکل تھا تاروی صدی کے آخری اشرو میں فلیڈلفیا ایک اہم شہر تھا اس زمانے میں برطانوی نو آبادیات میں اسے لندن کے بعد دوسرا بڑا شہر ہونے کا عزاز حاصل تھا امریکہ میں فلیڈلفیا حقیقت میں ایک بڑا شہر تھا اور اسی لیے مناسب سمجھا گیا کہ یہاں دارالحکومت بنایا جائے جوغرافیہی اعتبار سے بھی یہ مرکزی حصیت رکھتا تھا سترہ سو نوے میں نیو یورک سے دارالحکومت یہاں منتقل کیا گیا اور آئندہ دس سال تک اسے یہ عزاز حاصل رہا نیو یورک امریکہ کا پہلا دارالحکومت تھا اور فلیڈلفیا دوسرا لیکن تب یہ شہر ایسا حرگی تھی اب بے شک ہر چیز میں اضافہ ہوا ہے آبادی اور عمارتوں کی تعداد بڑھ گئی ہے اس زمانے میں یہ شہر امریکہ کا سب سے بڑا شہر تھا جب میں یہاں آیا تھا تو اس کی آبادی شاید بیس ہزار کے لگ وقت تھی جو آئین کی منظوری کے وقت شاید چالیس ہزار ہو چکی تھی یہ واقعی اہم تھا ملک کے پہلے دو صدور بھی اسی شہر میں رہائش پذیر رہے جورج واشنگٹن کو ایک گھر کی ضرورت تھی ریشید مورس نے فراخدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہاں اپنا گھر جورج واشنگٹن کو پیش کیا جو صدارت کی دوسری مدد کے دوران یہاں رہائش پذیر رہے اور جب 1797 میں جون ایڈم سے صدارت سمانے تو وصل 1800 تک یہاں رہائش پذیر رہے انڈیپینڈنس ہال میں ہی پہلے صدر سے قیادت پورا من طریقے سے دوسرے صدر کو منتقل کی گئی اور امریکہ میں یہ جمہوری روایت آج بھی جاری ہے یہاں کانگریس میں آئین کو پہلے امتحان کا سامنا ہوا اگرچہ آئین پر بحث مصابیتی کی تیاری اور اس پر دستخط انڈیپینڈنس ہال میں کیے گئے لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کامیاب ہوگا یا نہیں اور کب تک کامیاب رہے گا اور اگر کامیاب نہیں ہوتا تو اس کو درست کون کرے گا انڈیپینڈنس ہال کے ساتھ متصل اس امارت میں کانگریس کے دونوں ایوانوں کے اجلاس ہوتے رہے اور اس امارت کے ایک دوسرے حصے میں امریکہ کی پہلی سپریم کورٹ قائم کی گئی واشنگٹن ڈی سی کے دارالحکومت بننے سے پہلے فیلیڈیلفیا دہ سال تک امریکہ کا دارالحکومت رہا اس وقت کی کانگریس کے دونوں ایوان یہاں ملتے تھے ایوان انمائندگان اس ہال میں اور اوپر کی منزل پر سینٹ تو اتنے نامسائد حالات کے باوجود امریکہ کا خواب کیوں کرشرمندہ تعبیر ہو سکا بینڈ بن فرینکلن سے پوچھتے ہیں مسائل کی حل کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اختلافات پر بات چیت کریں اگر مذاکرات اور بات چیت نہیں ہوتی تو پھر کوئی حل ممکن نہیں بے شک اختلافات ہوں مگر حقیقت میں اختلافات کی بجائے یکسان چیزیں زیادہ ہوں گی اور اگر ہم اختلافات کا احترام کر سکیں اور یکسان چیزیں تلاش کر سکیں تو بہت ممکن ہے کہ ہم مسائل کا حل نکال سکیں گے فلیڈلفیا سے دارالحکومت بھلے واشنگٹن منتقل ہو گیا ہو مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ اگر ڈائلاغ کی وہ روایت برقرار رہتی ہے جو امریکہ کے بانیوں نے شروع کی تو جمہوری اور خانونی اقتار کا تسلسل کبھی نہیں ٹوٹے گا